دیکھیں ڈاکٹر سنی سے میرے ایک سوال ہے ملیکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو کرونا کے معاملے سامنے آ رہے ہیں ان میں بہت مائلد سمٹمز ہیں ہلکی سی خانسی جکام اور بخار کا جو سمٹمز ہیں وہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے ایسے میں لوگ اکثر جو ہے وہ لاپروہی برتتے ہیں لوگ جاتے ہیں میڈیکل سٹور پر خانسی کا ایک کف صرف جو ہے وہ لے لیتے ہیں وہ کتنا خطرناک ہے کیونکہ لوگ ٹیسٹنگ سے جو ہے وہ بستے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اگر ٹیسٹنگ ہوگی تو سرکار پابندیاں جو ہے ان کے اوپر لگا دے گی ان کے پورے پریوار کو کورنٹین کر دے گی ایسے میں لوگوں کے بیچ میں ڈر ہے اور اگر لوگ اس طریقے سے ٹیسٹنگ سے اگر بچ رہے ہیں وہ کتنا خطرناک ہے اور اس کے علاوہ اگر جو ہم اگر خانسی جھکام آتا ہے اس دوران ہم یہ دو تمام میڈیسنز ہیں وہ کف صرف لے لیں یا پیرا سیٹر مولز لے لیں تو کیا وہ سیف ہے یا نہیں ہے یہ ہم جاننا چاہتے ہیں دیکھیں آپ نے یہ بہت اچھا کوشن کیا ہمیشہ جو ہوتا ہے ہمارا پاسٹ ایکسپیرینس ہمیں سکھاتا ہے جو دونوں پاسٹ جو تین ویفز آ چکی ہیں اس نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جب ہم نے لاپروہی کی ٹیسٹنگ کے معاملے میں جبکہ ہندوستان میں ٹیسٹنگ سب سے سب سے آسان ہے یہ دی امریکہ میں بھی چلے جائیں کہ تو آپ جب اپنی ٹیسٹنگ کرواتے ہیں تو آپ کو دو یا تین دن کے بعد آپ کو ریپورٹ ملتی ہے ہندیا میں آپ کو صبح دیتے ہیں شام کو ریپورٹ مل جاتی ہے اس میں ہم نے بڑی پروگریس کی ہے تو پلیز ٹیسٹنگ کا فیدہ اٹھائیے ہم نے دیکھ لیا فرس سیکنڈ تھرڈ جو ویفز آئی اور ہمارے اتنے لوگ اس میں انفیکشن ہوا اور کتنے لوگ کی جان گئی وہ بچ سکتی تھی یدی ہمیں سمیں رہتے ہوئے اس بیماری کا پتہ لگ جاتا ہم نے ٹیسٹنگ کیا ہوتی تو پلیز ہمارے یہاں پر اچھی سبدا ہیں سرکاری میں بھی پرائیوٹ میں بھی اپنا ٹیسٹنگ جرور کرائیں اور آس پاس کے لوگوں کو جن کو ٹیسٹنگ میں پوزٹیو آتے تو ان کی آس پاس کے لوگوں کی بھی ٹیسٹنگ کرائیں دوسرا آپ نے کوششن کیا کہ اپنے آپ سے دوائی لے لیں کہ نہیں لیں ہاں یدی آپ کو رات کو یدی آپ نہیں آتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں انفرنزا لائک سمٹم جس کو بھی خانسی جکام اور گلے میں کھراش ہے یہ دیکھا گیا کہ آج کی تاریخ میں ابھی سب سے کامن سمٹم یہ کوویڈ کے اور کوویڈی ہو رہا ہے اس وقت جاتر لوگوں کو جن کے بھی اس طرح کے سمٹم سا رہے ہیں تو اپنی ٹیسٹنگ کرواری جیسے صبح دیں گے شام کو پتہ لگ جائے گا اور یدی آپ کو کسی کارنورش بہت ہے جو کارا آپ نہیں پاتے ہیں صرف پیرا سیٹا مال کے گولی کیمی سے لے سکتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا گیا آنکڑے بڑھتا رہے ہیں کہ ہم نے فرس سیکنڈ تھرڈ جو ویوز آئی تھی اس میں ہم نے ڈاکسی سائیکلین ایجیترو مائسین ان کا ہم نے بہت ہی دور ریپیو کیا ہے جس کے کارن کی ان دوائیوں سے انٹیبوارٹک ریزیسنس بھی پیدا ہوا ہے جو کہ خطرناک ہے ہمارے دیش کے لیے جو ہمارے اپنے لیے خطرناک ہے اس لیے کسی بھی دوائی کا کیمیس سے یا کسی بنا اپنی اپنی مرجی سے مت دیجئے یا کسی اور کے کہنے پر کہ یہ دوائی کھانے سے میں ٹھیک ہو گیا تو آپ بھی لے لیجئے یہ جو ہمارے ہندوستان میں ہوتا ہے پلیز ایسی دوائیوں کا مت لیجئے کیونکہ ہر دوائی ہمارے شریر کو نقصان پچاتی یہ دھیان رکھئے تو یہ دی کسی کارنورش آپ کے پاس نہیں ہے تو ٹھنڈے بخار تیج ہے تو ماتھیں پر پٹی رکھیں اپنا اور پیراسیٹمول کی جاز زیادہ ایک ٹیبلیٹ لے سکتے ہیں اور فورن ڈاکٹر کو دکھائیں اور یہ دیگے انفرنزا لائک سیمٹمز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کھانسی جو کام گلے میں کھراش رننگ نوز تو اپنا ٹیسٹ کرائیں